پاکستان کے رہنماء فاروق ستار سندھائی کوٹ کے باہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہونی چاہیے اور وہ مقدمات اگر بنیادی طور پر بغیر ثبوت و شوایت کے ہیں صرف الزام پر ہیں پروپیگنڈک کی بنیاد پر ہیں میڈیا ٹرائل کی بنیاد پر ہیں وہ ختم ہونے چاہیے یہ ہمارا سارا ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ نے فیصلہ اچانک کیوں کیا کیا ڈی جی رینجرز کو اٹھا ہے آپ کی گفتاری کا عدالت کی طرف سے اس لئے آپ میل کروائی ہے یہ ساری بات بہت سانوی ہے ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے ہم نے کل بھی کہا کہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں اور ہم عدالت کے بلانے پر آئے ہیں ہم نے کہا کہ ہمارا ایک مشاورتی عمل ہے اور اس مشاورتی عمل میں ہماری حکمت یہ تھی کہ ہم حکومت اور ریاستی اداروں کو ہم نے سپیس دی تھی وقت ہی آتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے کس پر غداری کا الزام لگنا چاہیے اور اگر غداری کا یہ الزام لگا تھا تو تیس اگست کے ہمارے اخدام کے بعد چوبیس اگست کو ہمیں پھر گرفتار کر لینا چاہیے تھا ہمیں بائیس اگست کی رات کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بھائی اگر اس مقدمے میں ہمیں رکھنا تھا تو دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اب اگر یہ فیصلہ کسی سیاسی مسئلہت سیاسی وجہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے ہمیں موقع ملنا چاہیے ہم ایک سیاسی ایک جمہوریت پسند ایک امن پسند جماعت ہیں اور ہم نے تیس اگست کے بعد ہر وہ اخدام کیا ہے جو نہ صرف ہماری حب الوطنی کے دعوے کے مطابق ہے بلکہ ہم نے کہا کہ پر امن ادم تصادم ادم تشدد پر مبنی سیاست ہمارا نظب الائن ہے تو ہمارا کوئی خدم کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جو ہماری اس دعوے کے برعکس ہو درستان کی طرح آپ نے خود کہا کہ پرمولہ جو ہے وہ یا لنڈن اینٹیون کو ختم کرنے کا تھا یا اینٹیون آپ کی سیاسی وزیرہ کیا کہ پرمولہ کیا ہے دیکھیں نا اگر ہمارے جائز قانونی دفاتر جو سیل ہے وہ ہمیں واپس نہ ملے بائیس اگست کی تلوار ہمارے سر پر لٹکی رہے اور بھی مقدمات ہیں جبکہ تخریر سننے پر جو مقدمات بنے ہیں اس پر تو بہت سارے آئی اوز نے انویسٹی گیٹنگ آفیسز نے بھی اپنے ریپورٹ دی دی کہ یہ مقدمہ نہیں منتا ہے جن پر الزام ہے یہ کلاس میں چلان انہوں نے دے دیا ہے بہت سے مقدمات میں تو پھر اب یہ ان معاملات کو ان مقدمات کو جلد از جلد جو ہے ان معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھا ایک دفتر ہمیں ملا ہے ہمارے باقی دفاتر ہے وہ ہمیں ملنے چاہیے اور جو ابھی بھی ہمارے مختلف ٹاؤن اور یو سیز میں کارکنان پر زمداروں پر دباؤ ہے وفاداری تبدیل کرنے کا دباؤ ہے اور اگر وہ وفاداری تبدیل نہیں کرتے ان کی گرفتاری حمل میں آ جاتی ہے یہ دباؤ ہے ابھی بھی چھاپے گرفتاریوں کا بلا امتیاس بلا تخصیص کسی بغیر کسی وجہ کے بلا وجہ یہ گرفتاریاں بھی جاری ہیں یہ سلسلے بند ہونے چاہتے ہیں یہ فیصلہ بھی حکومت کو کرنا ہے حکومت کو پالیسی وضا کرے حکومت بھی اس میں کوئی پرو ایکٹیو کردار ادا کرے حکومت آگے بڑھے اور فیصلہ کرے اس طرح حوام مولک صورتحال کو قائم رکھنا یہ کسی کے حق میں نہیں اس سے یہ بظاہر نظر آئے گا کہ سیاسی خلا پیدا ہو رہا ہے اور پھر سیاسی گدھ منڈلا رہے ہیں کہ بھئی یہ خلا خلا پیدا ہو رہا ہے ایمکیم کمزور ہو گئی اور سیاست ایمکیم کی سیاست کرنے والے منقسم نظر آتے ہیں تو ان کی رالے ٹپک رہی ہیں پر ہم ان کی رالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم نہیں گرنے دیں گے انہیں یہ جلد یا بدیر یہ ان کی ساری حسرت حسرت ان خنچوبے جو بن کھلے مرشاگ ہے انشاءاللہ ان کی حسرتیں بھی حسرتیں رہیں گی اور دکھر دکھر